ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لو سکورنگ میچ میں بھارت نے امریکہ کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا ہوم ٹیم نے آٹھ وکٹ پر ایک سو دس رنز بنائے حدف کے تاقب میں ویرات کوہلی کا گولدن ڈاک روہد شرمہ بھی تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن سوریا کمار یادف کی ففٹی کی بدولت بھارت نے حدف انیس میں اوور میں پورا کر لیا بھارت چھے پوائنٹس کے ساتھ سپر ایٹ میں پہنچ گیا ہے نیو یارک میں امریکہ کی اننگز کا آغاز تباہ کن رہا پہلے ہی اوور میں دو کھلاڑی آؤ اس مشکل میں سٹیون ٹیلر نے چوبیس رنز کی اچھی اننگز کھیلی ندیش کمار نے بھی ستائیس رنز بنائے کورے انڈرسن پندرہ رنز کے ساتھ نو آیا رہے وقفے وقفے سے وکٹے بھی گرتی رہیں اور رنز بھی بڑھتے رہے امریکہ کے سکور آٹھ وکٹ پر ایک سو دس رنز رہا اشتیب سنگھ نے نو رنز کے عوض چار وکٹے حاصل کی پانڈیا نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا حدف کے تاقب میں بھارتی بیٹنگ شروع میں لڑکھڑا گئی ورات کوہلی گولڈن ڈک کا شکار ہوئے روحی شرما بھی تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے پندرہ رنز پر دو وکٹے گرنے کے بعد درشیہ پند اور سوریا کمار یادف نے ٹیم کو سنبھالا پند اٹھارہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے شیوم دوبے آئے اور سوریا کمار کے ساتھ ٹیم کو ساتھ وکٹ سے کامیابی دلا دی سوریا کمار پچاس اور دوبے اکتیس رز بنا کر آؤٹ رہے بھارت نے ایونٹ میں مسلسل تیسری کامیابی کے ساتھ سپر ایٹ مرحلے میں جگہ بنا لی